بسم اللہ الاحمد ربنا تغبال لنا انکا انتا اطienia العلیم صلوات پڑے محمد وعی محمد جب تو خطبہ پڑھتا ہوں تو ذرا سمٹ کے مل مل کے آگے آجائیں صلوات پڑے محمد وعی محمد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کماؤو و اهلو السلام علیہ و خاتم نبیین ابل قسم محمد حمدللہ رب العالمین حمدللہ رب العالمین حمدللہ رب العالمین حمدلللہ بسم اللہ موسیقی 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 رزق خدا نے اٹھا کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا پھر افریقہ میں اتنا فقر کیوں ہے پھر کئی لوگ بوگ کی وجہ سے مر کیوں جاتے ہیں وہ جو انسان بوگ کی وجہ سے مرتا ہے وہ انسانیت زلم کی وجہ سے مرتا ہے پر ناگر پوری دنیا میں دو ہزار ملین لوگوں کو اگر خدا خل کرے تو یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ دو ہزار لوگوں کے برابر اناج فراہم کریں اب خدا تو اناج دیتا ہے اب اس پورے اناج پہ اگر ایک آدمی قبضہ کر لے تو یہ ظلم اللہ نے نہیں کیا اس بندے نے ظلم کیا ہے اللہ کا کام ہے آپ کو پانی میسر کرے میٹھا پانی جس کو بدن کی ضرورت ہے اب ایک آدمی اس میٹھے پانی پہ ڈیم بنا کے سارا پانی اپنے پاس جمع کر لے یہ ظلم اللہ نے نہیں کیا اس بندے نے کیا ہے اللہ نے اتنی دولت کائنات میں دیئے کہ ہر بندہ بہترین زندگی گزار سکتا ہے لیکن اگر کوئی قارون بن جائے کوئی نمرود بن جائے کوئی فرعون بن جائے کوئی یزید بن جائے اور لوگوں کے اوپر پانی کو بند کر دے اور پھر یہ بولا جائے کہ یہ اللہ کا ظلم ہے تو یہ سوچ یزید کی سوچ ہے حسین کی سوچ نہیں ہے یزید نے یہ جملے سیدہ زینب کو کہا تھا کہ آپ کے بچوں کو اللہ نے مار ڈالا آپ کو عصیر اللہ نے بنایا یہ تنگی یہ پیاس یہ بھوک کس نے دلائی ہے اللہ نے دلائی ہے تو ایک نگاہ کائنات پر نگاہ یزید ہے کہ خود ظلم بھی کریں اور یہ بولیں کہ اللہ نے کیا ایک کائنات کی نگاہ نگاہ زینب ہے کہ فرمایا ماں رائے تو اللہ جمیلہ میں نے اپنے رب سے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا یہ ہے اعلیٰ طریقے کا حسن زن اپنے پروردگارِ عالم کے لئے رکھنا تو کیسے ممکن ہے کہ خدا نے اسبابِ جسم کو فراہم کیا ہو ہمارے جسم کی ضرورتوں کے لئے ہر شئے خدا نے ممکن رکھی ہو اور کیسے ممکن ہے کہ خدا ہدایت کے وسیلے ہمارے لئے فراہم نہ کرے اللہ نے ہدایت کا ہر وسیلہ رکھا ہوا ہے یہ اور بات ہے کہ انسان اپنی اقل سے استفادہ نہیں کرتا اور ہدایت لینے کے تیار نہیں ہے پرنا آج ہم میں سے کون سا مومن ہے جس کے گھر میں قرآن نہیں ہم میں سے کون سا ایسا علی والا ہے جس کے گھر میں مثلا مفاتی ہو جنان نہ ہو کون سا مومن ہے جس کے گھر میں صحیفِ سجادیہ نہیں جب گھر میں قرآن ہے لیکن قرآن سے استفادہ لینا یہ میرا کام ہے نہجل بلاغان سے زندگی کی راہ و روش کو سیکھنا یہ میرا کام ہے صحیفِ سجادیہ دعا مکارم الاخلاق سے اخلاق کی بلندیوں تک پہنچنا یہ میرا کام ہے اب جب میرے پاس قائم نہیں ہے یہ میرا قصور ہے اہل و بیت نے تو ہر چیز انسان کے لیے فرام کی ہوئی ہے کئی جوان جاتے تھے آیت اللہ العظمہ بہجت کے پاس کہ قبلہ آپ اتنے عالی ترین درجات پر پہنچے اتنی معارفت کے مناظر کو طے کیا ہے لہذا ہمیں بھی وہ سورس بتائیے کہ جس سورس کے ذریعے ہم بھی پہنچیں اکثر لوگ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے ورفا کے پاس جاتے تھے تو ہمیشہ یہی سوال ہوتا ہے کہ مولانا کوئی ورد بتائیے کوئی ذکر بتائیے کوئی اس میں آزم بتائیے جس کے کرنے سے ہماری مشکلات دور ہو جائیں تو آگا بہجت بہت پیارا جملہ فرماتے تھے مسکرا کر کہتے تھے بھائی تمہارے گھر میں جو قرآن ہے وہی بہجت کے گھر میں ہے تمہارے گھر میں جو مفاتی حجنان ہے وہی مفاتی بہجت کے گھر میں ہے میرے پاس نہ کوئی نئی کتاب ہے میرے پاس نہ کوئی نیا نصفہ ہے فارقیہ ہے کہ بہجت پڑھ کے عمل کرتا ہے تم پڑھتے ہو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سلوات پڑھے محمد و آل محمد میری پھر گزارش ہوگی ذرا آگے آگے آجائیں گے تاکہ مجلس بار بار ڈسٹ اف نہیں ہوگی ایک سلوات پڑھ کے دو دو قدم آگے بڑھ کے آئے سلوات پڑھے محمد و آل محمد بار دیگر سلوات پڑھے محمد و آل محمد بار دیگر سلوات پڑھے محمد جب مومنین پچھری مجلسوں میں موجود نہیں تھے تمہید ان کے لیے بان رہا ہوں کہ ہم نے ارز کیا کہ اللہ نے انسان پر ایک محبت کو واجب کیا ہے اور وہ ہے محبت محمد اور آل محمد اور جب خدا کسی چیز کو واجب کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اللہ کو پسند ہے ہو سکتا ہے کئی واجبات کے عمل کرنے میں ہمیں تکلیف ہو لیکن اس میں ہم نے اپنی زحمت کو نہیں دیکھنا اللہ کی مرضی کو دیکھنا ہے ایک قرآن میں دعا واجب ہے جو ہر مؤمن ہر مسلم اپنی نمازوں میں کرتا ہے وہ ہے اہدن الصراط المستقیم خدا یا ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ یا قائم رکھ اور واقعاً سورہ حمد میں اللہ نے وہ پورا زندگی کا طریقہ بتا دیا ہے کہ شاید آپ کے بچے آپ سے سوال کریں کہ خدا نے اگر ہمیں پیدا کیا تو کیا خدا نے ہمیں کوئی روڈ میپ نہیں بتایا کہ ہم کس راستے پہ چلیں تو میں کئی مجالس میں کہتا تھا کہ جب دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی کمپنی اگر کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو اس پروڈکٹ بنانے کے بعد سائٹ میں گائیڈ لائن دیتی ہے وہ آپ واشنگ مشین لیں گے وہ آپ ٹی وی لیں گے وہ آپ موبائل لیں گے اس کے اندر کیا ہوتی ہے ایک چھوٹی سی کائیڈ لائن ہوتی ہے اور وہ کائیڈ لائن بتاتی ہے کہ ہم نے اس مشین کو چلانا کیسے ہم نے اس مشین کو استعمال کیسے کرنا ہے اب یہ نہیں کہ خریدنے والا یہ بولے کہ بھائی اب میں نے موبائل خرید لیا تو میرا ہوا میری ملکیت ہے اب میری مرضی کہ میں اسے جیسے یوز کروں تو کمپنی آپ کو یہی بولے گی جناب خریدہ آپ نے ہے آپ کے اختیار میں ہے لیکن یہ چلے گا ویسے ہی جیسے ہم نے اس کو ترتیب دیا ہے یہ آن اسی بٹن سے ہوگا جو آن کا بٹن ہم نے رکھا ہے یہ آف بھی اسی بٹن سے ہوگا جو بٹن ہم نے رکھا ہے اپنی نسلوں کو اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے پوچھئے کہ میرے لال جب چھوٹے سے چھوٹی مشین بنائی جاتی ہے اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی گائیڈ بک کمپنی بناتی ہے اور کائنات کی سب سے بڑی مشین اگر کوئی ہے تو وجود انسان ہے اور کیسے ممکن ہو کہ اس مشین کو بنانے کے بعد خدا کوئی گائیڈ بک نہ بنائے علمہ فرماتے ہیں اس گائیڈ بک کا نام ہے قرآن جس میں اس مشین کو ہم نے کیسے چلانا ہے وہ اللہ نے بتایا ہوا ہے پھر جب کمپنی اگر ای ون کمپنی ہو تو وہ گیرنٹی بھی دیتی ہے کہتی ہے اگر آپ ہمارے مطابق چلا ہوگے تو گیرنٹی کیا ہے کہ اگر موبائل خراب ہو گیا مشین خراب ہو گئی ہم اس کے بدلے میں آپ کو کیا دیں گے ریپلیسمنٹ کے طور پر نہیں ہے مشین بھی دیں گے مطلب اگر آپ نے اسی گائیڈ لائن پر عمل کیا جو کمپنی نے بتائی ہوئی ہے تو خدا بھی یہی گیرنٹی دیتا ہے اگر آپ اللہ کی بتائی ہوئی گائیڈنس پر عمل کرو گے تو خدا اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیتا ہے جنت میں جنتی جسم عطا کرتا ہے اور ہو سکتا ہے کوئی بندان پڑھو اور وہ کہے کہ مثلا مجھے گائیڈ لائن پڑھنے نہیں آتی تو کمپنی کو پھر اتنا عقل ہے کہ اس نے اس گائیڈ بک میں ہیلپ لائن بھی دی ہوئی ہے کہ کسی کو انگلیش پڑھنا نہیں آتی اردو پڑھنا نہیں آتی کہ بھئی نمبر ڈائل کرو ہیلپ لائن تجھے بتائے گی کہ تم نے اس مشین کو اس پروٹک کو استعمال کیسے کرنا ہے تو جب دنیا کی کمپنیوں کے اتنی عقل ہے وہ گائیڈ لائن بغیر ہیلپ لائن کے نہیں دیتی تو کیسے ممکن ہے خدا گائیڈ لائن دے یہ بک دے پر خدا کوئی ہیلپ لائن نہ دے تو خدا نے گائیڈ بک بھی دی ہے ہیلپ لائن بھی دی ہے جو چودہ کی ہیلپ لائن ہے تو کسی جگہ پہ ہم نے مجلس پڑھی تو ایک اہل سنت کے جوان نے سوال کیا کہ مولوی صاحب اگر اللہ نے انسان جیسی مشین بھی بنائی ہے اور اس مشین کو کیسے استعمال کرنا ہر زمانے میں خدا نے گائیڈ بک دی ہے عیسیٰ کے زمانے میں انجیل دی موسیٰ کے زمانے میں مثلا توریت دی دعوت کے زمانے میں زبور دی اور حضرت محمد کے زمانے میں قرآن جیسی کمپلیٹ گائیڈ بک دی اور اس زمانے میں بھی ہیلپ لائن موجود تھی موسیٰ اور موسیٰ کے جانشین عیسیٰ اور عیسیٰ کے جانشین ابراہیم اور ابراہیم کے جانشین اور ہمارے زمانے میں بھی جی گائیڈ بوک دی تو اللہ نے کیا دیئے جہاں نے شین دیئے سنت کے بچے نے کہا کہ مولوی صاحب جب خدا نے گائیڈ لائن بھی دی ہے ہیلپ لائن بھی دی ہے تو پھر اتنے فرقے کیوں کوئی شیعہ کوئی سنی کوئی ہنفی کوئی بریلوی کوئی دیوبن کا پھر تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا جب ہیلپ لائن بھی موجود ہے گائیڈ بوک بھی موجود ہے تو انسان کو پسلنے کی ضرورت نہیں ہے اتنے فرقے بننے کی ضرورت نہیں ہے یا آپ کا استدلال صحیح نہیں ہے کوئی ہیلپ لائن نہیں ہے کوئی ایسا گائیڈ بوک کا سلسلہ نہیں ہے میں نے کہا ہیلپ لائن موجود ہے مسئلہ یہ ہے کہ تو روم نمبر ملایا جاتا اگر نمبر صحیح ملایا جاتا کبھی تو گمرانہ ہوتا میں نے کہا مسئلن آپ کا نمبر ہے اب یہاں پہ مسئلن 0377 اگر کسی کا نمبر ہے یا پاکستان میں 0300 اگر کسی کا نمبر ہے مثلا کوئی مولانا کا ہی نمبر ملانا چاہتا ہے آپ مولانا کے نمبر میں بھی ایک نمبر ادھر ادھر کر دوگے تو میں نے کہا تجھے مولوی نہیں ملتا اور تم پہلے کو چوتھے پہ رکھ دو تجھے ہدایت کیسے ملے گی اگر بندہ خدا کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن پہ چلتا اگر امت اللہ کے بنائے ہوئے ولی کی طاعت میں جاتی آج نہ قتل ہوتا نہ غارت ہوتی نہ کربلا جیسے واقع ہوتے نہ جناب السیدہ جیسی شہادت کا واقعہ ہوتا جب امت غلط لائن پہ چلی جاتی ہے تو دنیا تباہ ورباد ہو جاتی ہے اللہ کے اصولوں کو اگر انسان اس پر اصل پیرا نہ ہو عمل پیرا نہ ہو تو انسان کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی تو خدا نے ایک اصل یہ بنایا ایک دعا ہم سب پر واجب کی کہ اے مسلم اے مؤمن جب بھی نمازیں پڑھو یہ دعا کیا کرو کہ اہدن السراط المستقیم خدا یا مجھے سراط مستقیم پہ چلا اب سوال یہ ہے کہ خدا نے تو بتا دیا کہ سراط مستقیم پہ چلنا ہے مثلا آپ کو کوئی بندہ بولے کہ آپ ادار جعفر یا چلے جائیے بھائی ادارہ کہاں ہے کہہ دیا کہ لندن میں ہے اب سوال یہ ہے پوچھے گا لندن کی کس گلی میں ہے لندن کے کس روڈ پر ہے کس سڑک پر ادارہ واقعے ہم کیسے پہنچیں تو خدا نے بھی ایسی بول دیا کہ دعا کر دو کہ خدا مجھے ہدایت دے کس راستے پر سیدھے راستے پر پروردگارہ یہ سیدھا راستہ ہے کس کا یہ سیدھا راستہ ہے کیسا اب ایسی صورت ہے صورت ہم جو ہر مسلمان پر واجب ہے یعنی اس صورت کے نہ پڑھنے سے نماز انسان کی باطل ہو جاتی ہے کوئی تو ایسی ایڈریس خدا صورت ہم میں دے رہا ہے کہ جس ایڈریس کی وجہ سے انسان کو ہدایت مل سکتی ہے اور بلدہ اللہ نے برملہ ہدایت دی ہے لیکن سوال یہ ہے اگر اس ہدایت کو صورت ہم نے انسان ڈھوننے کی کوشش کرے تو انسان کو ہدایت مل سکتی ہے فرمایا اہدن السراط المستقیم اے خدا مجھے سراط المستقیم پر ہدایت دے اور ہمیشہ اگلی آیتوں کو پچھلی آیتوں سے جوڑیں گے تو آپ کو کھلا راستہ نظر آ جائے گا کہ اے خدا مجھے سراط المستقیم پر ہدایت دے یا چلا یا ثابت قدم رکھ لیکن سوال یہ ہے کہ کس کا راستہ ہے یہ کیسا راستہ ہے مجھے ایڈریس ملے گا تو کیسے ملے گا آگے خدا خود بتاتا جاتا ہے اہدن السراط المستقیم سراط اللہ زینہ انعمت علیہم اب ایڈریس بتانا شروع کر دیا کہ ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کر دیا اب یہاں پہ پھر مسلمانوں میں ایک جھگڑا چھٹ چھٹ گیا کسی نے کہا کہ یہ نعمت والے کون ہیں کہ جنہوں نے پہلے اسلام لایا یہ نعمت والے کون ہیں جنہوں نے نبی کی مدد کی ہے یہ نعمت والے کون ہیں جنہوں نبی کے ہاتھ پہ بے عد کی ہے اب بھائی نعمت والا کون ہے کس نعمت والے کے راستے پر چلوں اگر کائنات میں نگاہ دوڑاتے ہیں وہ کونسی چیز ہے جس پہ اللہ کی نعمت نہیں ہے ایک مکھی پر بھی اللہ کی نعمت ہے ایک مچھر پر بھی اللہ کی نعمت ہے آج اس امام بارگاہ میں یا سرزمین پہ کون سا بندہ ہے جس پہ اللہ کی نعمت نہ ہو کسی پہ کھانے کی نعمت کسی پہ رزق کی نعمت کسی پہ اولاد کی نعمت کسی پہ کلام کرنے کی نعمت کسی پہ حافظے کی نعمت مختلف نعمتیں انسانوں کو اللہ نے دی ہے اور خدا کیا کہے کہ ان کے راستے پر چلا جن پر تُو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ارے یہ کون سے نعمت والے ہیں پروردگارہ یہاں پر تو ہزاروں اور سیکڑوں لوگ ہیں جن پہ تُو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے اب میں کس نعمت والے کے پیچھے چلوں اس مفتی کے پیچھے چلوں اس مولوی کے پیچھے چلوں اس ازادار کے پیچھے چلوں کس کے پیچھے چلوں تو اللہ پھر بتاتا گیا فرمائے یہ نعمت والے تو ہیں لیکن کچھ خاص نعمت والے ہیں کون سے نعمت والے غیر المغذوب علیہم یہ وہ نعمت والے ہیں جن پہ میں خدا کبھی غزبناک نہیں گوا ایک لمحے کے لیے بھی میں نے ان پہ کبھی غصہ نہیں کیا اب اگر کوئی کہے کہ اہد والے نعمت والے تو جب میدان کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے اس وقت تو خدا غزبناک تھا کون سے نعمت والے جنہوں نے نبی کو عذیتیں دیں جنہوں نے قتل و غارت کیا ایک لمحے کے لیے بھی جس سے خدا غزبناک نہ ہو ایسا نعمت والا تم نے ڈھومنا ہے ہاں نعمت والے تو بہت ہیں لیکن ہم کبھی کبھی گناہ کرتے ہیں اس وقت اللہ کی غزب کے سائے میں آتے ہیں پھر جب سجدے کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتے ہیں اور نے جب حسین کی لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اس وقت اللہ کی غزب کا شکار تھا لیکن جب آ کر حسین کی دربار میں توبہ مانگی اس وقت رحمت کے سائے میں آ گیا لیکن فرمائے کون سے نعمت والے ہیں غیر المغضوب علیہم یہ وہ نعمت والے ہیں جن پہ میں خدا کبھی غزبناک نہیں ہوا اور اگلی صفت لگا کہ خدا نے مہر لگا دی کہ یہ دروازہ صرف ایک کا دروازہ ہے یہ ایڈریس صرف ایک کا ایڈریس ہے خدا یا یہ کون ہے کا پہلی صفت یہ ہے کہ میں کبھی غزبناک نہیں ہوا اور دوسری صفت یہ ہے کہ یہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے اب مجھے کوئی ایسا مسلمان دکھاؤ جو زندگی میں کبھی گمراہ نہ رہا ہو یہ راستہ ان کا راستہ ہے جنہوں نے نہ کبھی خدا کو غزبناک کیا نہ کبھی گمراہ رہے کیونکہ اللہ کا غزب اور گمراہی یہ لازم و ملزوم ہیں اس نے یہ بھی بتایا کہ میں ان سے غزبناک نہیں اور میرا غزب کب آتا ہے جب کوئی گمراہ ہوتا ہے تو یہ وہ نعمت والے ہیں جو زندگی میں ایک لمحہ کے لیے بھی گمراہ نہیں رہے اور جنہوں نے زندگی میں ایک لمحہ بھی اللہ کو غزبناک نہیں کیا اب رسول کی حدیث آکے اس کو کھولتی ہے اور بات کو اور واضح کرتی ہے فرمایا فاطمہ تو بغعت من نی فاطمہ میرے جگر کٹ کڑا ہے من ابغضہا فقد ابغضنی جس نے فاطمہ کو غزبناک کیا اس نے مجھے غزبناک کیا اور جس نے مجھے غزبناک کیا اس نے خدا کو غزبناک کیا اب کسی نے کہا کہ اللہ کو بھی غصہ آتا ہے ہم نے کہا کہ اب خدا کے غصے کا پتا کیسے لگے کہ اللہ غصے میں ہے آپ بولو گے آج مولانا صاحب غصے میں ہیں کسی نے کہا کیسے پتا چلا تو کسی نے کہا ان کی چہرے کی صرفی سے پتا چلا کہ جناب غصے میں ہے کہ آج فلاں جناب بڑے خوش تھے تو پوچھا گیا آپ کو کیسے پتا چلا خوش ہے کہا مسکرا رہے تھے تو پتا چلا وہ خوش ہیں کہا فلا جناب بڑے شرما رہے تھے تو کہا آپ کو کیسے پتا چلا وہ شرما رہے تھے کہا اس کے چہرے کی لالی نے بتایا کہ جناب شرما رہے ہیں اب بھائی خدا تو جسم رکھتا نہیں مجھے کیسے پتا چلے کہ خدا کب غصے میں آتا ہے مجھے کیسے پتا چلے کہ خدا کب خوش ہوتا ہے میں تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتا کہ چہرہ دیکھ کے بتاؤں آج خدا خوش ہے آج خدا ناراض ہے تو فرما اگر خدا کی خوشی اور ناراضگی دیکھنی ہوں تو فاطمہ کے چہرے کو دیکھا کرو اگر وہ کسی سے غضبناک ہیں تو سمجھو خدا غضبناک ہے اگر علی کسی سے راضی ہیں تو سمجھو خدا بھی اس سے راضی ہے تو معیار خوشی اور غضب الہی بنا تو اہل بیت کی ذات بنی اب ان اہل بیت کے لیے فرمایا کہ ان کی محبت کو اللہ نے ہمارے اوپر کیا کیا واجب کیا کیونکہ ان کی محبت لنک ہے پروردگار عالم کے ساتھ اگر اہل بیت کو راضی کرو گے خدا راضی ہو جائے گا اگر اہل بیت الرسول کو خوش کرو گے خدا خوش ہو جائے گا اگر کوئی خاتون جناب سیدہ کو خوش کرتی ہے تو خدا خوش ہو جاتا ہے اگر کوئی مؤمن امیر المؤمنین کے دل کو راضی کرتا ہے یا ان کے پردے غیب میں فرزند زہرہ کو خوش کرتا ہے تو خدا اس کے فعل سے کیا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے اور فرمایا ہدایت بھی زیمے ہے کہ تُو محبت کرے تو پنجتنے پاک سے محبت کرے یہ واحد محبت ہے جو تُمیں ہدایت تک لے کر جاتی ہے سلوات پڑے محمد وعالم محمد یہ کائنات کا سب سے بڑا رول جو خدا نے انسان کے لئے بنایا اور بتایا تو محبت کا رول ہے کیونکہ ہماری خوشیوں کا سبب محبت ہمارے غم کا سبب محبت ہمارے جہنم جانے کا سبب محبت ہمارے جنر جانے کا سبب محبت یہ محبت ہے جو انسان کو عالی منزل تپے لے جاتی ہے اور یہ محبت ہے جو شیطان کو وہاں سے اٹھا کر اور اسے فرش پر لاکے کھڑا کر دیا اگر محبت خدا کی ہو تو انسان ارش تک جلا جائے اگر محبت نفس کی ہو تو انسان زمین پہ آ جائے فرما یہی وہ حساس منزل فکر ہے کہ تم نے اپنی نصروں کو سمجھانا ہے وہ کس چیز سے محبت کریں اور کس چیز سے نفرت کریں اب سوال یہ ہے کہ محبت کا معیار کیا ہے فرما ہے معیار محبت تیری عقل ہے محبت اس سے کرنا جسے عقل انسانی ایکسپٹ کرے اور کبھی ایسی چیز سے محبت نہ کرنا جس کا عقل انکار کرتی ہے فرمایا کبھی بھی عاشق فنا نہ بننا کیونکہ عقل حکم دیتی ہے کسی ایسی چیز سے محبت نہ کرو جس کے حسن کو زوال ہو کسی ایسی طاقت سے محبت نہ کرو جس کی طاقت کو زوال ہو زوال کا مطلب آج بندہ حسین ہے کل اس کا حسن مرجھا جائے آج طاقت ہے کل اس کی طاقت جلی جائے لوگ بڑے بڑے حکمرانوں سے چیازتانوں سے دوستیاں کرتے ہیں کس چیز کی وجہ سے طاقت کی وجہ سے ان سے محبت لگاتے قلبی تعلق بناتے کس لیے فلاں صاحب جرنل ہے فلاں صاحب حکومت کے فلاں پوسٹ پر ہے محبت ہو جاتی ہے اور جیسے وہ حکومت کی سمت چلی گئی محبت بھی کیا ہو جاتی ہے فنا ہو جاتی ہے حسین چہروں کا عاشق بنا کہ حسین ہے محبت کر لی اور جیسے اس کا حسن مرجھا گیا اس کی محبت بھی کیا ہو جاتی ہے مرجھا جاتی ہے میں نے آغای نراکی کا جملہ بتایا تھا فرماتے دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں ہے جس کی انتہا نجاست نہ ہو پانی پیو انتہا نجاست ہے کھانا کھاؤ انتہا نجاست ہے لذتیں نکالو کے انتہا نجاست ہے ایسی لذتوں کے عاشق کیوں بنتے ہو بندے خدا ایسی لذت کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو جس کا انتہا بھی نور ہو ایسی عشق اور حسن کے عاشق بنو جس حسن کو فنا نہ ہو ایسی طاقت کے عاشق بنو جو طاقت ختم نہ ہونے والی ہو ایسی وجود کے عاشق بنو جب ودود اللہ محدود ہو اور ایسی چیزوں کے عاشق بنو یہ عقل کا حکم ہے لیکن نفس انسانی انسان کو ایسی چیزوں کو عاشق بناتا ہے جو اسے تباہ و برباد کر لیتی ہیں یہ تاریخ کے واقعے یہ قرآن کے قصے اللہ کیوں بتاتا ہے بارہ کہے چکا کہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے آواز آتی ہے اے صاحبانِ لُب عبرت حاصل کرو لُب کا مطلب کیا ہے آپ نے اخروڑ کھایا ہوگا اخروڑ کا چھڑکا ہوتا ہے اس کے اندر مغز ہوتا ہے صاحبِ لُب اسے بولتے ہیں جو اخروڑ رکھے اور اخروڑ کا مغز بھی رکھے لیکن فرمایا بعض لوگ ایسے صاحبانِ لُب ہیں لُب نہیں ہے مطلب ان میں مغز نہیں ہے اُلِ الْعَلْباب یعنی صاحبِ مغز اب آپ کے اخروڑ دیے جائیں لیکن اس میں مغز نہ ہو تو اخروڑ کس کام کا کب بعض لوگ نبی فرماتے ہیں زمین پہ چل تو رہے ہیں جسم تو نظر آتا ہے لیکن ان کی کھوپڑیوں میں مغز نہیں ہے یہ چھلکے کی طرح زمین پہ چلتے ہیں لیکن صاحبِ لُب نہیں ہے اور خدا اگر کسی کے مقاتب ہوتا ہے ان انسانوں سے مقاتب ہوتا ہے جن کے دماغوں میں عقل بھی ہے جن کے وجود میں لُب بھی ہے تو فرما یہ قصے ان کے لیے ہیں جو قرآن کی قصوں سے عبرت لیتے ہیں دیکھو نمروت نے کس سے معبت کی تھی آج کہاں ہے دیکھو فراؤن نے کس سے معبت کی آج کہاں ہے دیکھو یزید نے کس جیس سے معبت کی آج کہاں ہے اور دیکھو حسین نے کس سے معبت کی تھی آج حسین کا نام کہاں ہے آج سیدہ کا نام کہاں ہے آج فدق کے لوٹنے والے کہاں ہے اور سیدہ کی شان کتنی بلند ہے یہ دیکھو ابن سعید کو کیا ملا رئے کی حکومت کا دانا بھی نہیں ملا لیکن حر کے ماتھے پہ فاطمہ کا رمال بندہ ہوا ہے یہ صاحب اللب تھا جس نے صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کیا یہ ہمارے فیصلے ہیں جو ہمیں جہنم تک لے جاتے ہیں یہ ہمارے فیصلے ہیں جو ہمیں جنت تک لے جاتے ہیں فیصلے کی بنیاد اگر انسان کے لیے بنتی ہے وہ انسان کی محبت ہے کتنی مرتبہ امام حسین نے ابن سعید کو بچانے کی کوشش کی لیکن ابن سعید کے شیر پڑھئے خود کہتا ہے میں جانتا ہوں حسین کے پاس جاؤں گا تو جنت ملے گی حسین کے پاس جاؤں گا تو ہدایت ملے گی لیکن لکھتا ہے رئے کی حکومت کا مزہ ہی کجور ہے رئے کی حکومت کی مٹھاس ہی کجور ہے لہٰذا میں حسین کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن رئے کی حکومت کو نہیں چھوڑ سکتا یہ وہ محبت تھی جس نے اس کو حسین سے جدا کیا محبت کا معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے یہی محبت ہے جو انسان کو باپ کا دشمن منا دیتی ہے یہی محبت ہے جو بیوی کو شوہر سے جدا کر دیتی ہے یہی محبت ہے جو کبھی اولاد ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہی محبت ہے کہ لوگ ہجرتے کر کے چلے جاتے ہیں نہ اپنی دنیا کا سوچتے ہیں نہ آخرت کا سوچتے ہیں یہ محبت ہے کبھی حقیقی محبت کے لیے سفر ہوتا ہے کبھی دنیا کی محبت کے لیے سفر ہوتا ہے کبھی بندہ اپنے گھر کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے کبھی اپنے گھر کو مال دنیا کے لیے چھوڑتا ہے کبھی بندہ جناب زہر کی طرح بیوی کو چھوڑ دیتا ہے حسین کی خاطر کبھی بندہ دنیا کے لیے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیتا ہے یہ محبت ہے جو انسان کو نچوا رہی ہے یہ دنیا ایک اسٹریج ہے جہاں پہ انسان محبت کی خاطر ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے اب سوالی آئے تو کس محبت کی خاطر جا رہا ہے میدان جہاد میں اللہ کی محبت کے لیے جان دی جاتی ہے اور کچھ لوگ دنیا کی خاطر اپنی جانوں کو دیتے ہیں شہید کا مقام اور شہید کے سامنے والے کا مقام ابو جہل کے لیے آپ پڑھیں گے عجیب ہے جب اس کا سر کاٹا جا رہا تھا تو اس نے سر کاٹنے والے کو یہ بولا کہ میرا سر گردن کے اوپر والے حصے سے نہ کاٹنا کہ کہاں سے کاٹوں کہاں تک میری گردن ختم ہوتی ہے وہاں پہ میرے سر کو کاٹنا کہ یہ کیسی وسیعت مرتے وقت کیسی وسیعت کر رہا ہے کہاں دیکھو جب سر کاٹنے کے بعد سر رکھے جاتے ہیں تو نیچے سے کاٹو گے میرا سر سب کے سروں سے اوپر ہو گیا بندہ مر رہا ہے لیکن مرنے کے بعد بھی یہ چاہتا ہے اس کا سر سب کے سروں سے اوپر ہو سر کٹ گیا لیکن کسی نے اس سر کی اہمیت کو نجانا لیکن ایک سر کربلا میں کٹا جس کو نو کے نیزہ پہ اٹھایا گیا اور جس نے نو کے نیزہ پر سے اللہ کے کلام کی تلاوت کی یہ وہ سر ہے جس کو خدا نے بلند کیا ہے یہ وہ عزت ہے جو خدا دیتا ہے تو عز و منتشاہ تو ظلم منتشاہ یہی ہے کہ تو زندگی کس کی محبت میں گزارتا ہے یہی صلیقہ اور طریقہ اگر ہم اپنے بچوں کو سمجھا دیں کہ میرے لال اسلام محبت سے منع نہیں کرتا لیکن نجس محبت سے منع کرتا ہے میرے لال محبت کرنا حلال محبت کرنا کبھی حرام محبت کے پیچھے نہ لگنا ہر چیز کو استعمال کر دنیا میں ضرورت کی نگاہوں کی حد تک کبھی بھی دنیا کی چیزوں سے دل نہ لگانا یہ ضرورت کی چیزیں ہیں وہ موبائل ہو وہ گاڑی ہو وہ گھر ہو وہ انسان کا بیڑ ہو وہ انسان کا لباس ہو یہ ضرورت بدن ہے اس کو استعمال کرو ضرورت کی حد تک لیکن کبھی اسے دل نہ لگانا کبھی انتیجوں سے دل لگی نہ لگانا دل لگانا تو خدا سے لگانا دل لگانا تو حسین سے لگانا کیونکہ ان محبتوں سے اگر دل لگاؤگے ایک نہ ایک دن دنیا والے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بے تاشا بیٹے سے محبت کروگے دنیا کے خاطر کل تجھے چھوڑ کے چلا جائے گا پوری زندگی روتے رہوگے بیوی شوہر سے محبت کرے شوہر بیوی سے محبت کرے اور اس خاطر محبت کرے کہ اس کی خاطر رونے لگے اس کی خاطر خوش ہونے لگے اب جیسے اس نے چھوڑا بندے کی زندگی گویا تباہ و برباد ہو گئی محبت نہ اولا سے اتنی کرنی ہے فرما یہ فتنہ فتنہ کب بنتا ہے جب یہ محبتیں خدا کی محبت کی حد تک چلی جاتی ہیں ہر شئے کائنات میں اللہ نے بنائی ہے اس کے حق و حقوق بنائی ہیں رائٹس بنائی ہیں اللہ کے رائٹ پر عمل کرو دنیا کی چیزوں کو اپنے حساب سے استعمال کرو لیکن بے تہاشا محبت نہ کرنا کہ جب یہ چیزیں چھوڑ جائیں تو انسان کی زندگی پریشان ہو جائے تب ہی چھٹے امام کا صحابی کہتا ہے میں نے خبر سنی کہ امام کا بیٹا بیمار ہے جناب اسماعیل اور مولا بے تہاشا اپنے بیٹے سے محبت کرتے تھے فرما تھے پتا چلا جب بیمار ہے کبھی کوئی حقیم آ رہا ہے بے تہاشا کوشش کی جا رہی ہے امام کا بیٹا ٹھیک ہو جائے کہتا میں دروازے پر گیا دستگری فرزند زہرہ باہر آئے اور میں نے کیا دیکھا مولا کے چہرے پر عجیب سا اتمنان ہے وہ بے سکونی وہ بے قراری جب بیٹا بیمار تھا وہ اب چہرے پر نہیں ہے تو میں نے کہا مولا الحمدللہ لگتا ہے آپ کا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے امام نے فرمایا میرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے اِنَّا دِلَّهِ وَإِنَّا الْيَيْهِ رَاجْعُون پرشان ہو کر کچھ ہے مولا جب بیٹا بیمار تھا تو اتنے پریشان تھے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر لیکن آج خبر سن رہا ہوں کہ بیٹا دنیا سے چلا گیا اور آپ کے چہرے پر اتمنان ہے کہ جب تک زندہ تھا اللہ کی امانت تھی اس کو بچانا میرے اوپر فرض تھا میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ بیٹا بچ جائے لیکن جب اللہ نے لے لیا تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے جس کی امانت تھی اس نے امانت مجھ سے واپس لے دی یہ نظریہ اہل ویت علیہ السلام ہے یہ نہیں کہ امام حسین کو علی اکبر سے محبت نہیں ہے جب تک بیٹا زندہ ہے اس کے تڑپنے پر بھی حسین تڑپ رہے ہیں لیکن جیسے روح پرواز کر گئی رزن برزا کی منزل پر آ گئے تو فرمایا غلط محبت انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے اور اچھی محبت انسان کی زندگی میں سکون لاتی ہے تب ہی فرمایا چند چیزیں ہیں جو انسان کو بے سکون کر دیتی ہیں محلا وہ کون سی چیزیں ہیں فرمایا پہلی چیز ہے بغض بغض رکھنا انسان کو بے سکون بنا دیتا ہے فرمایا اقل مند بندہ کبھی بھی بغض اپنے دلوں میں نہیں پالتا کیسے مثلا آپ نے کسی مومن سے بغض کی آپ کے پیسے کھا گیا آپ کی بیٹی سے زیادتی کی آپ کے ساتھ زیادتی کی آپ مجلس امام حسین میں آئے اچھا بھلا آپ کا موٹ تھا اور مجلس میں آئے اور جیسے وہ بندہ آیا آپ کا نگاہ اس کے چہرے پر پڑی آپ کا موڈ ہی خراب ہو گیا آپ نے کہا ایک آج مجلس میں آتا ہی نہیں اس کے چہرے پر میری نگاہ نہ پڑتی یہ بغض اور نفرت ہے جو میرے وجود سے کیا ختم کر دیتا ہے سکون تباہ کر دیتا ہے یہ گھروں کے اندر جھگڑے نندوں کے بہووں کے کزنوں کے آپس میں جھگڑے خاندانوں کے مسئلے یہ سارے کس چیز کی وجہ سے ہیں بغض کی وجہ سے وہ بغض جو اپنی ذات کی وجہ سے کیا جائے وہ انسان کو پریشان کر دیتا ہے لیکن ایک ایسا بغض ایک ایسی نفرت جو اللہ کی وجہ سے کی جائے کہ آپ دشمن خدا سے بغض رکھو دشمن امیر المومنین سے بغض رکھو اس بغض میں راحت ہے کیونکہ اس سے بغض رکھو گے تو اس کے کردار سے کیا ہو جاؤ گے دور ہو جاؤ گے لیکن ایک علی والا ایک مولا کا چہنے والا اپنی ذات کی خاطر اگر آپ بغض رکھو گے تو اس کے اندر کئی خوبیاں بھی ہیں ان خوبیوں سے بھی کیا ہو جاؤ گے بیزار بجاؤ گے اہل بیت نے جو معیار زیارتِ آشوراں میں فرمایا وہ یہ تھا کہ مولا میری جنگ اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ آپ کی جنگ ہے مولا میری دوستی سلم اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے مطلب دوستی اور نفرت کا معیار کون بنا اہل بیت علیہ السلام بنے پہلی صفت بغض ہے اور یہ آج کل کچھ ڈاکٹرز نے مورڈن سائیکولوجی میں یہ ریپورٹ دی ہے کہ اکثر بغض رکھنا انسان کے لیے کینسر کا باعث بھی ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ شدید کسی انسان سے نفرت کرتے ہو اور جب اس کو دیکھو گے تو آپ کو کیا آئے گا غصہ آئے گا لیکن آپ اپنا غصہ اس پر اتار نہیں پا رہے اب ظاہرے چار لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں کسی معزز شخصیت کے پاس بیٹھ رہے ہیں آپ اس پر غصہ اتار تو نہیں سکتے لیکن اندر میں آپ کو غصہ آ رہا ہے کہتے ہیں جب یہ غصہ آتا ہے تو انسان کا ایک موڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے جیسے بولتے ہیں فائٹ اینڈ فلائی موڈ میں انسان جیسے آپ نے فیل کیا ہوگا کہ کبھی آپ کمرے میں بڑے سکون سے بیٹھ رہے ہیں اور اچانک کمرے میں کوئی چوہ آ گیا کوئی چھپکلی آ گئی اور آپ ڈرتے بھی ہوں اس چیز سے تو اچانک آپ فائٹ اینڈ فلائی موڈ میں آ جاتے ہیں اور آپ ایسی دوڑ کمرے سے لگاتے ہیں کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بندہ تو بیمار تھا یہ چلنے کے قابل بھی نہیں تھا لیکن اچانک کوئی ایسی چیز نکل کے آ گئی کوئی ساپ نکل کے آ گیا تو اس خوف کی وجہ سے آپ فائٹ اینڈ فلائی موڈ میں آ جاتے ہو اور آپ ایسی دوڑ لگاتے ہو کہ شاید کسی نے ایسی دوڑ آپ کی دیکھی ہو یہ آپ جنگل میں جا رہے وچانک شیر کو آپ نے دیکھ لیا اور آپ نے دیکھا شیر اٹیک کرنے والا ہے آپ فائٹ اینڈ فلائی موڈ میں چلے جاتے ہو اور آپ بڑی تیزی سے دوڑنا شروع کرتے ہو یہ قدرتی طور پر خدا انسان کے وجود میں ایک مادہ ریلیز کرتا ہے جس سے ایکسٹراؤرنری انسان کے اندر فاور آ جاتا ہے جس سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی صلاحیت پائدہ کر سکتا ہے اب جب آپ کسی سے نفرت کرتے ہو بغص کرتے ہو تو آپ کے اندر وہ ہی مادہ ریلیز ہو جاتا ہے پائٹ اینڈ فلائیٹ والا لیکن یہ ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھا آپ اٹھتا ہوں نہیں سکتے آپ ایک میں فلم میں بیٹھے ہو آپ ریاکشن تو نہیں دکھا سکتے تو آپ کے اندر غصہ تو ہوتا ہے پر آپ غصے کو نکال نہیں سکتے نہ نکالنے کے نتیجے میں وہ چیز کینسر کا باعث بنتی ہے ایسے سیلز آپ کی بوڈی میں بروڈیو سونا شروع ہو جاتے ہیں جسے انسان کو کیا ہوتی ہے کینسر ہوتی ہے تب ہی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا کبھی بھی ازن نہیں کرتا ہمیشہ حسن زن کرتا ہے مطلب مولا میرے بدن کو بھی بچانا چاہتے ہیں میرے روح کو بچانا چاہتے ہیں لیکن ایک تھا تھوڑا سا باولا سا مومن حسنے کا مولا اگر آپ کہہ رہے ہیں حسن زن کروں کتنی بار کروں وہاں فرماتے ہیں ستر مرتبہ ستر مرتبہ لوگوں کے باروں میں اچھا سوچا کرو اگر اسے برا کرتے ہوئے بھی دیکھو پھر بھی ستر مرتبہ اچھا سوچا کرو تو اس نے کہا مولا اگر ستر مرتبہ سوچنے کے بعد بھی پھر بھی اس کے لئے برا خیال آئے تو پھر کیا کروں پھر وہاں فرماتے ہیں دوش اسے نہ دینا دوش اپنے نفس کو دینا کہ اے بدبخت میں تجھے ستر خوبیاں بتا رہا ہوں تو ایک ہی برائی بیٹکا ہوا ہے تو پھر بھی برائی کس کے اندر ہے تیرے اندر ہے تو فرمایا بغض انسان کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیتا ہے نفرت انسان کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیتی ہے جو اپنے دلوں میں نفرتیں نہ رکھیں رسول کے سر پہ وہ کچھرہ بھیگتی تھی لیکن پھر بھی رسول چلے گئے اس کے ساتھ ملنے کے لئے اور یہ ملنا یہ باعث ہوا اگر اس خاتون کو کیا ملی ہدایت ملی اگر امام حسین اپنا برداؤ جناب حرق کے ساتھ بیسا نہ رکھتے حسن زندگی والا برداؤ رکھا جبکہ راستہ روکا پانی پی لیا لیکن پھر بھی اگر آشورہ کے دن آیا تو امام نے اسے کیا کیا سینے سے لگائے رکھا تو فرمایا سب اس سے بڑا حسن زندگی بندوں کے بعد اگر بندہ کسی کے لئے کر سکتا ہے وہ اپنے خالق کے لئے حسن زندگی کبھی آپ بیمار ہو جاتے ہیں کبھی مسئیبتیں آتی ہیں کبھی آلام آ جاتا ہے تو لوگ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ پروردگارہ میں علی والا ہوں میں علی کا چاہنے والا ہوں میرے اوپر اتنی مسئیبتیں کیوں آ رہی ہیں تو فرماتے ہیں بہترین حسن زندگی کس کے لئے رکھو خدا کے لئے رکھو آیت اللہ لزمہ امینی صاحب کتاب الغدیر شاید واقعہ بتایا کہتے ہیں ایک حاجت تھی مولا علی سے مولا کے در پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور ایک ہفتہ گزر گیا دیلی دعائیں کر رہا ہوں مولا علی یہ حاجت تھے چھوٹی سی اس کو خبول کروا دیجئے کہتے ہیں لیکن مولا علی نے وہ حاجت نہیں دی مجھے کہتے ہیں اتنے میں کھڑا تھا ایک بدو عرب سہرانشین عرب بدو بولتے ہیں انپڑ آدمی کو جس کو کوئی تمیز نہیں ہے کہتے ہیں وہ سیدھا آیا حرم امیر المومنی نہ وضو کیا نہ پاؤں دھوئے کپڑوں پہ مٹی لگی ہوئی اور جیسے آیا باز دیا اے فریاد رس اس کی گود میں ایک بچہ تھا جو پیرالائش تھا اس نے وہ بچہ کیا کیا مولا کی ذریع کے سامنے پھینکا اور کہی ابلغاؤس میرے بچے کو شفا دے شفا دو تو ٹھیک نہیں دو گے تو علی آج کے بعد تیرے حرم میں نہیں ہوں آیت اللہ لزمہ امیری فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے تھوڑی ہسی آئی میں نے کہا یارب بدو میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں دل ہی دل میں بول رہا تھا میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں مجھے آج تک نہیں ملا اور تم ایک ہی لمحے میں آگر بول رہے ہو کہ علی نہیں دو گے تو آج کے بعد تیرے حرم میں نہیں ہوں گا کہا میں عالم میں سید میں مشتہد میں نے اتنی خدمت کی مکتب علی کی کتابیں لکھی ایک ہفتے سے آ رہا ہوں ابھی تک آجت نہیں ملی اور تم ایک دن میں نہ نماز پڑھی نہ زیارت کی نہ وضو کیا نہ پاؤںوں کو دھویا نہ عدب سے مانگا نہ صحیح سے سلام کیا اور لے کے جانا چاہتے ہو کہ اب یہ سوچ ہی رہا تھا تو جو بچہ اس نے رکھا تھا اس بچے کے وجود میں حرکت آنا شروع وہ بچہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا مولا کی ذریع کا بوسہ دے کر اپنے بابا کی طرف دوڑا دوڑا گیا اور اس عرب نے بچے کو گود میں لیا اور کہا علی تیرا شکریہ آج کے بعد تیرے حرم میں آتا ہی رہوں گا اور یہ چلا گیا آیت اللہ امینی فرماتے اس منظر نے مجھے بڑا دکھ دیا اور شکایت کی میں نے مولا علی سے میں نے کہا مولا میں عالم بھی اتنی کتابیں لکھیں آپ کے مکتب کے نماز بھی پڑھتا ہوں حاجت کی نمازیں ذکر ورد مولا سب کچھ کر رہا مجھے نہیں لے رہے اور یہ عرب کا بتو جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے عدب بھی نہیں ہے مولا ایک پکار پہ آپ نے اس کی حاجت کو خبول کر دیا تو کہتا ہے میں نے شکایتاں بولا اس سے پہتر نہیں تھا مولا میں بھی بددو رہتا اتنے سال ہوزے میں آ کر پڑھنے کی ضرورت کیا تھا کہتا ہے یہ کہہ کر گھر چلا گیا نماز شب پر اٹھنے سے پہلے اللہ کا مولا کے چہرے پہ مسکرات تھی فرمایا امینی کبھی بھی اپنے مولا سے ناراض نہیں ہوا کرتا امینی اگر اسے نہ دیتا تو وہ کبھی بھی میرے حرم میں پھر نہ آتا عقیدے کا کمزورت ہے لیکن امینی مجھے پتا ہے اگر تجھے نہ بھی دوں تو پھر بھی علی کے دامن کو نہیں چھوڑے گا ہمینی تجھے نہ بھی دوں تو پھر بھی علی کے دامن کو نہیں چھوڑے گا دوسری بات امینی جتنا تجھے عشق ہے نہ اپنے مولا سے اتنا ہی علی تجھے پسند رہتے ہیں جلدی دے دوں گا تو اتنی تڑپ کے ساتھ میرے حرم میں نہیں آو گے تو ہمارا بھی دل ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے حرم میں آو گے دوسرا فرمایا امینی اگر کوئی چیز تمہاری بہتری میں ہو تو علی دے دیتے ہیں اور اگر کوئی چیز ہم نہیں دیتے تو سمجھ جاؤ وہ چیز تمہاری بہتری میں نہیں ہے حسنِ ذن رکھنا اپنے رب کی طرف آج اس کی کمی ہے فرمایا غمغین ہونے کی پہلی نشانی بہت اس ہے زندگیوں سے سکون چلا جاتا ہے اور اس کا تعلق بھی ذات کی محبت ہے دوسرا فرمایا حسد من نظر الى ما فی اید الناس انسان وہ دیکھے جو لوگوں کے پاس ہے اس کی وجہ سے حسد بھی پیدا ہوتا ہے اور غم بھی پیدا ہوتا ہے اپنی چھوٹی جھوپڑیوں کو گرایا نہ کر آج جس معاشرے میں ہم رہے ہیں یہ معاشرہ حسرت کا معاشرہ ہے آج کمپیٹیشن ہے ہر چیز میں مال میں حلیے میں کپڑوں میں ہر چیز میں بندہ کمپیٹیٹ کر رہا ہے خدا نہ خاستہ خاتون کسی شادی سے ہو کر آئے اور سوہر کے پر کہتے مولانا ٹیلی جاتی ہے کسی شادی میں کوئی زیور دیکھ لیا کہ آج مجھے یہ بھی چاہیے بیٹا جاتا ہے اسکول میں کسی کے ہاتھ میں بڑا موبائل دیکھ لیا کہ بابا یہ بھی چاہیے انسان جاتا ہے روڈ پہ کیونکہ یہ وازار بازار حسرت ہے یہ وازار بازار رونق ہے فرمایا کبھی بھی لوگوں کے مال کو دیکھ کر اپنی زندگی میں بے سکونی پیدا نہ کیا کرو جو اللہ نے دیا ہے اس اللہ کے دیئے ہوئے پہ راضی ہوا کرو ہاں محنت کرو اس احمد کرو لَيْسَلْاِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا محنت کرو اس کے نتیجے میں جو ملتا ہے اسی یوکے کی آپ کو ریپورٹ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ریپورٹ نکالی دو سال پہلے کہ اکثر یہاں کے یوٹ اور ایک تو ایج ہوتی ہے نا کہ تھرٹی کے بعد لیکن ففٹین یئر سے لے کہ ٹوئنٹی فاف یئرز تک کا ریشو نکالا گیا کہ اتنی کم ایج میں یہاں کا جوان ڈپریشن کا شکار ہے انزائٹی کا مریض ہے اور ریزن نکالا کہ یہاں کا جوان بچے اور بچیاں اتنی ڈپریشن کی شکار کیوں ہیں یا کیا مسئلہ ہے تو پتا چلا کہ انسٹاگرام کا زیادہ یوز کرنا ڈپریشن کا باعث ہے پھر کہ انسٹاگرام سے ڈپریشن کیوں ہوا پتا یہ چلا کہ انسٹاگرام میں یہ جو اپنے پکچرز اپلوڈ کرتے ہیں اس پہ تین تین طرح کے فلٹر لگے ہوتے ہیں آج لوگ ہمارے ساتھ فوٹو نکلوا تے ہیں کہتے ہیں موازانہ یہ موبائل اچھا نہیں آئی فون سے نکالے ہیں اس بندے کو اپنی شکل اچھی نہیں لگتی ہے آئی فون جب تک فلٹر نہ لگائے تو کہا انسٹاگرام میں فوٹو اپلوڈ اپلوڈ کرنے کی وجہ سے یہ تقریبا جوان کس کا شکار ہیں ڈپریشن کا ہوتا یہ انسٹاگرام انسان کے فیس پر تین تین طرح کے کیا لگاتا ہے فلٹر لگاتا ہے مطلب نیچرل بیوٹی سے بھی تھوڑا اور آگے اس کو اور زیادہ خوبصورت دکھاتا ہے تین تین فلٹر اب کہتے ہیں یہ بچیاں یہ بچے اپنے جتنے فوٹو لگا رہے ہیں فلٹر کے ساتھ لگا رہے ہیں اب کہتا ہے ڈیلی بیسس پر ان کے وجود میں غم آتا ہے وہ غم کیا ہے کہ انسٹاگرام پہ فوٹو لگا لیے اب چوبیس گھنٹہ وہ خود کو کس پہ دیکھ رہی ہے انسٹاگرام پہ یہ خود کو کس پہ دیکھ رہا ہے انسٹاگرام پہ اور وہاں پہ کیا دیکھ رہا ہے خوبصورت دیکھ رہا ہے حسین دیکھ رہا ہے اب ڈیلی صبح اٹھتے ہیں خود کو آئینے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے یہ کوئی اور ہے یہ تو میں تو نہیں ہوں اسے اپنی شکل اچھی نہیں لگتی اب شکل اچھی نہ لگنے کے نتیجے میں بیوٹیشن کا جو کاروبار ہے وہ اروج پہ چلا گیا جس طرح پہلے ہم دیواروں پہ لیئرز لگاتے تھے اچھا بنانے کے لیے اب میک اپ کے لیئرز لگنا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ بھی ویسا دیکھوں مختلف قسم کے آپریشنز یہ بوٹوک صاحب دیکھتے ہیں کبھی گالوں کے کبھی ہونٹوں کے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں کے ہو رہے ہیں انسان اپنے وجود کو صرف کیا دکھانے کے لیے نگاہ حسرت کسی اور کے چہرے کو دیکھتا ہے کہ تھا میرا ایسا ہو جائے کسی اور کی شکل کو دیکھتا ہے کہ تھا ایسی میری ہو جائے ایون اپنی شکل کو فلٹر دیکھتا ہے اسے وہ مسئلہ جو اللہ نے دیا وہ پسند نہیں جو فلٹر والا ہے وہ اسے اچھا لگتا ہے یہ ایک فیک دنیا میں رہنے لگا ہے اس نے ایک ایسی کائنا سے محبت کرنا شروع کر دیا ایک ورچول ایسا ورڈ اس نے اپنے لیے بنا دیا ہے جو اس کا نہیں ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ اس کا عاشق بن گیا ہے اب اس کے عشق کی خاطر یہ جب اس کو انسٹا پہ دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے موبائل آف ہوتا ہے یہ غمغین ہو جاتا ہے اس کی خوشیاں اس کے غم اس محبت میں کیا کر دیا ہیں تباہ کر دیا ہیں یہ رپریشن پر شکر ہو گیا ہے اب عالم خیال سے نکل کر اس جوان کو اپنے عالم حقیقت بلانا ہے کہ آج واقعاً ہم بھی جب فوٹو لیتے ہیں تو کیوں فلٹر والا موبائل ہمیں اچھا لگتا ہے کیوں میک اپ والے فوٹو ہمیں اچھے لگتے ہیں کیونکہ ہم بھی واقعاً اس فیک دنیا کے عاشق بن چکے ہیں یہی فیکنس یزید دکھاتا تھا کہ مولا حسین کو قتل کرو گے اتنے سکے دوں گا یہ خیالی دنیا تھی اتنی دولت دوں گا ابن ساتھ تجھے رے کی حکومت دوں گا امام فرماتے تھے کتنے سال حکومت کرو گے پچاس سال تیری عیج ہو گئی کتنے سال حکومت کرو گے کتنے سال یہ تخت ملے گا کتنے سال اس دنیا میں رہو گے بالآخر تو تم سب کے جسم اسی مٹی میں مل جانے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں ستر سال کے انسان سے پوچھو زندگی کیسے گزری کہے گا خواب کی طرح گزر گئی اسی سال کے انسان سے پوچھو کہے گا خواب کی طرح پچیس سال کے جوان سے پوچھو کہے گا خواب کی طرح فرماتے ہیں کیوں خواب کے لئے اپنی حقیقت کو تباہ کر رہے ہیں کیوں خواب کے لئے اپنی عبدی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا منکر کافر بھی نہیں ہو سکتا موت ایک ایسا مقام یقین ہے جس کا منکر کوئی ہندو کو کرشن بھی نہیں ہو سکتا ہر بندے کو بتا ہے مجھے موت آنی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ امام زیندالعابدین کو دعا کیا بہترین جنگے فرماتے مولا مجھے اس چیز میں مشغول کر جس کا مجھے فائدہ ہو مجھے کیسی کسی بھی ایسی چیز میں بزی نہ رکھنا جس سے مجھے فائدہ نہ ہو فائدہ اسی چیز میں ہونا ہے جس کا نتیجہ ہمیں آخرت میں ملنا ہے چندے کی رکویسٹ ہے یہ دارے یہ مراکل ساکھ کے چلتے ہیں انہی سے آپ کی نسلوں کی تربیت ہوتی ہے جتنا رونیٹ کریں گے آپ کی دنیا کے بھی فائدہ ہے آخرت کا بھی فائدہ ہے سلوات پڑے محمد وعالی محمد سلوات پڑے محمد تو فرمایا حقیقی محبت آقلانہ محبت آریفانہ محبت انسان کو بلندیوں تک لے کر جاتی ہے لیکن جاہلانہ محبت شہبت سے بھری محبت جو ختم ہونے والی محبت ہے اور انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے کسی نے امام حسین سے پوچھا مولا حسین اور کیا ہی پیاری مثال دی میری آپہ حسین فرما مولا حسین لذت جسمانی اور لذت روحانی کو ہم ڈیفائن کیسے کریں کہ آپ بولتے ہیں انسان کے دو وجود ہیں وجود جسم اور وجود روح اب ہمیں روح نظر تو نہیں آتا ہم چوبیس گھنڈا اپنے جسم کو دیکھتے ہیں کہ مولا پتا کیسے لگے کہ کون سی لذت جسم کی لذت ہے کون سی لذت روح کی لذت ہے واقعین ان دو چیزوں کو ایک دوسرے سے ہم جدا کیسے کرے توجہ میری طرف پہ مولا نے فرمایا جس کو کھانا کھا کر مزہ آئے ابھی تک سمجھو یہ جسم کی لذت لے رہے ہیں ابھی تک مقام حیوانیت پر فائز ہے جسے کھانا کھا کر مزہ آئے یہ ابھی تک کس لذت پر ہے جسمانی لذت پر ہے اور فرمایا جسے کھانا کھلا کر مزہ آئے یہ لذت لذت روح ہے اب واقعین اب ایک منٹ کے لئے مولا کی مصال پس ہوتی ہے کہ کھانا کوئی اور کھاتا ہے مجھے مزہ کیوں آتا ہے مزہ تو جسم لے نا ہے نا اگر میں کسی یتیم کسی غریب کسی برہنہ آدمی کو لباس اس کے بدن پر پہناتا ہوں مجھے کیوں مزہ آتا ہے میں نے جسم کو تو کچھ بھی نہیں دیا اسے پانی دوں تو مزہ آئے اسے کھانا دوں تو مزہ آئے گرمیوں میں تھنڈک دوں تو مزہ آئے سردیوں میں گرمی دوں تو مزہ آئے لذت نکاح دوں تو مزہ آئے گمنے پھرنے کے لذت لوں یہ ساری لذتیں جسم کی ہیں لیکن اگر میں کسی کو کھلا رہا ہوں تو مجھے مزہ کیوں آ رہا ہے اگر میں کسی برہنے پر لباس پہنا رہا ہوں مجھے کیوں مزہ آ رہا ہے کسی روڈ بیک بندہ کہاں پر آئے میں نے اپنی جیکٹ اتار کے اس بندے کو پہنائی تو مجھے مزہ کیوں آ رہا ہے اس کا مطلب یہ مزہ جسم کو نہیں آ رہا ہے یہ مزہ کس کو آ رہا ہے روح کو آ رہا ہے جو تیری حبیقت ہے اور جو کھانے کھانے کا مزہ آ رہا ہے وہ کس کو آ رہا ہے جسم کو آ رہا ہے پھر امام نے فرمایا کہاں کیوں کہاں کیوں کہ لذت جسم محدود ہے لذت روح کا مزہ unlimited ہے اب پانچ منٹ کے لیے سوچئے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کل کیا کھایا تھا کسی کو یاد ہے پچھلے سال ادارے میں جناب سیدہ کی مجلس ہوئی آپ لوگوں نے نیاز کیا کھایا تھا اصلا کسی کو اُس زمانے میں کھائے ہوئے نیاز کا مزہ یاد ہے کہتے ہیں مولانا ہمیں صبح کا ناشتہ یاد نہیں رہتا آپ پچھلے سال کی باتیں کرنا یہ ہے دنیا کی لذت رات کو کھاؤ گے اسی وقت مزہ آئے گا انہا پر ون ویک آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کھایا کیا تھا ایو انہا آپ کو ذائقہ بھی یاد نہیں کلی بتا ہوگا اچھا بناتا کھانا یا برا بناتا کھانا لیکن وہ ذائقہ کسی کو یاد نہیں رہتا لیکن اگر کسی یتیم کو تُو نے کھانا کھنایا واللہ ایک سال کے بعد بھی یاد کروگے مزہ ہوئی ہوگا جب اس وقت اس کو کھلاتے وقت آیا تھا تو روح کا مزہ کبھی ختم نہیں ہوتی جسم کے مزے ختم ہو جاتے ہیں دنیا سمجھتی تھی کہ علی رات کے اندھیروں میں نکلتے ہیں اور تکلیف اٹھاتے ہیں لیکن انہیں کیا پتا علی روح کی لذت لینے کے لیے نکلتے تھے کوئی کام اہل و بیدہ اس حال نہیں کرتے جو عوض ہو جس میں روح کی لذت نہ ہو جو کچھ کیا حقیقی محبت کے لیے کیا تو فرمائے اے انسان بچنا ایسی چیزوں کے عاشق نہ بننا جو تمہیں تباہ و برباد کرے ایسی چیزوں کے عاشق بننا اس سے تمہاری دنیا بھی بنے آخرت بھی بنے سواد پڑے محمد و عالم محمد آج وقت بہت ہو گیا کل انشاءاللہ تین پہلو اہل وید کی زندگی کے کہ ہم اکثر اہل وید کی زندگی کا وہ پہلو زیادہ بتاتے ہیں جس کا پریکٹیکلی ہماری زندگی سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا مثال دے رہا ہوں مصر مولا علی مردوں کو زندہ کرتے تھے میں کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہوں رسول اللہ خدا نے شک القمر کیا میں کر سکتا ہوں چاند کے دو پکڑے مولا علی پانی پہ چلتے تھے میں چل سکتا ہوں پانی پہ یہ جو فضیلتیں ہیں صرف اور صرف کس کی ہیں اہل وید رسول کی یہ فضیلتیں میرے اندر نہیں آسکتے یہ معجزات انبیاء کے ہیں اور علیاء کے ہیں ان کا پریکٹیکلی کہ میں ان پہ عمل کر سکوں میں نہیں کر سکتا یہ ہون کی ہے دوسرا یہ کہ بھئی اہل وید نے کون سے کپڑے پہنے اہل وید کیسے گھروں میں رہے آج واقعا مسلمانوں کے قصیر تعداد اس کام کے لگی ہوئی ہے کہ رسول مٹی کے برطن میں پانی پیتے تھے لہذا مٹی کے برطن لا دیئے نبی کی ظلفیں بڑی تھیں جناب نے ظلفیں بڑی کرنا شروع کر دی نبی کے کپڑے آئیسے تھے تو انہوں نے ویسے اسی زمانے کے کپڑے پہننا شروع کر دیئے لیکن یہ بولا گیا جناب جب ہر چیز گوپی کر رہے ہو تو نبی کی سواری بھی تو ذرا رکھا کرو اپنے پاس پھر پر آڈو پہ کیوں چڑھتے ہو پھر ویگوں پہ کیوں گھومتے ہو ایک خچر بھی کڑا کر دو جو نبی کے سواری تھی اسی سواری کو رکھو تو واقعا impossible ہے کہ ہم اس زمانے کو لاکے اس زمانے پہ کیا کریں کوپی کریں یہ بالکل ایسے ہے کہ آج کے بعد بولیں کہ دارے میں بریانی نہیں پکے گی کیونکہ رسول نے کبھی بریانی نہیں کھائی تھی نبی نے کبھی نہاری نہیں کھائی تھی تو ہم نہیں کھائیں گے بھئی کیسے ممکنے ہر زمانہ اپنے حساب سے چلتا ہے رسولوں کا کام یہ نہیں تھا کہ میں یہ بتا یہ کھاؤ یا نہیں کھاؤ ان کا کام تھا ہمیں اصول بتا کر جائیں اصولوں پر عمل کرنا ہے اگر ہم جو تھارڈ ان کا پارت تھا زندگی کا جو اصول تھے اصول ممبر سے بھی ڈسکس نہیں ہوتے اصولوں پر کوئی جاتا بھی نہیں ہمارا زیادہ فوکس ہے موجزات پر اور زیادہ فوکس ہے ان کی پہناوے پر ان کی ان چیزوں پر حالانکہ جو پریکٹیکلی جس پہ میں عمل کر سکتا ہوں بہل بیت کے بتائے ہوئے اصول تھے اصول کیا بتایا یہ نہیں بتایا گبریانی کھاؤ کے نہیں نیاری کھاؤ کے نہیں اصول بتا دیا کہ جو بھی کھاؤ حلال کھاؤ طیب کھاؤ دیکھنی ہے کہ وہ کھانا حلال ہے کہ نہیں ہے وہ بریانی کے شیف میں ہو یا رسول خدا کے زمانے کے کسی بھی کھانے کے شیف میں ہو اب یہ نہیں بتایا کہ عربوں والے کپڑے پہننا پاکستانیوں والے نہ پہننا چائنیز والے کپڑے نہ پہننا ایرانیوں والے کپڑے نہ پہننا کبھی بھی رسول نے یہ نہیں کہا جس طرح آپ جاتے ہو سعودی عرب میں کہتے ہیں یہ لباس نبی کا لباس تھا نبی نے کب کہا کہ میرے جیسے لباس پہنو نبی نے اصول بتا دیا کہ جو بھی پہنو لباس حیاء پہنا لباس عفت پہنا اب وہ خاتون ہو یا جوان ہو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں جو لباس پہنتا ہوں وہ لباس حیاء ہے کے نہیں ہے لباس عفت ہے کے نہیں ہے اب حیاء کی تعریف کیا ہے انسان جا کے پہن لے ایسا لباس نہ پہننا جو تنگ ہو ایسا لباس نبی 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 نب تو بڑے ان کپڑے کے معاملات میں سخت ہیں اب وہ سجدے میں گیا پچھلے کی نماز اس نے خراب کر دیا وہ سراقین اپنی نماز کو توڑ کے اس کو ایسا پیٹ پہ مارا تو بدبخت علی کے حرم میں حیاء نہیں آتی تو انسان کو کون سا لباس پہننا چاہیے لباس حیاء یہ نہیں کپڑے پہن کے مسجد میں آگے بندے خدا ایسا لباس پہنو جسے انسان کا بدن نظر نہ آئے وہ لباس حیاء ہے جس میں عبادت انسان کی قبول ہوتی ہے وہ شکم میں اگر لقم حلال جاتا ہے تو انسان کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں تو حل بیت کی زندگی کا پہلا حصہ ان کے موجزات تفصیل کل میں آئے گی دوسرا حصہ ان کی زندگی کا وہ کس طرح رہتے تھے کپڑے کون سے پہنتے تھے سواریاں کیا تھیں گھر کیسے تھے آج والا انگلینڈ میں کسی کا گھر مولالی جیسا ہے آپ پورے مجمع میں کسی کا لباس امیر المومنین جیسا ہے آپ میں سے کون جو کی سوکھی روٹی کھا کر آیا ہے آپ میں سے کس نے اگلے ہوئے قدو کھائے ہیں آپ بولو کہ مولانا یہ امپوسیبل ہے کہ ہم وہی کرے امیر المومنین کا گھر اپنے زمانے کے حساب سے تھا مولا حسن کا گھر اپنے زمانے کے حساب سے تھا چھٹے امام کا لباس اپنے زمانے کے صوفی آ کر امام رضا پر اتراز کرتے تھے کہ آپ نے اتنا نیا لباس پہنا ہوا ہے آپ کے بابا علی کے لباس پہ تو جتیاں لگی ہوتی تھیں تو امام نے فرم میرے بابا اپنے زمانے کے لوگوں کے حساب سے پہنتے تھے میں اپنے زمانے کے لوگوں کے حساب سے پہنتا ہوں میرے بابا کے زمانے میں غریب زیادہ تھے اور میرے بابا انہی کے درمیان رہتے تھے اور غریبوں میں رہ کر امیروں والا لباس نہیں پہنا جاتا میرے زمانے میں غربت ختم ہو چکی ہے اکثر لوگ خوشحال زندگی گزارتے ہیں لہٰذا میں انہی کے بیچ میں رہ کر انہی جیسا لباس پہنا کرتا ہوں تو یہ جو شوفی باز بنے انہی چیزوں کو کوپی کرتے رہے جنہوں نے لباس کو زیادہ کوپی کیا پہناوے کو زیادہ کوپی کیا آج کئی لوگ ایسے برادران اہل سنت میں بھی ہیں جو صرف نبی کے ان زواہر کو کوپی کرتے رہتے ہیں لیکن نبی کے اصولوں سے دور ہیں چوبیز گھنٹہ اپنی خانقاؤں میں بیٹھ کر اللہو اللہو کا ورد کرنے والوں کو فلسطین کے غریب مسلمانوں کی پرواہ نہیں ہوتی ایک نعرہ نہیں مارتے کسی مظلوم کے لیے ملک ادھر کا ادھر ہو جائے لیکن ان کو اللہو سے فرصت نہیں ہے ایسے اللہو کرنے والے کسی ابلیس سے کم نہیں آئے اصل مسلمان وہ ہوتا ہے جو مظلوم کے لیے آواز کو بلند کرتا ہے مسلح عبادت پر بھی نظر آتا ہے اور میدان جہاد میں بھی نظر آتا ہے یہ وہ اصول حسینی تھے کہ پورا کوفہ بیٹھا رہا لیکن حسین کی مدد کے لیے کوئی نہیں گیا مسجدوں میں نمازیں ہو رہی تھی ادھر نبی کے نواز سے کا گلہ کٹ رہا تھا ادھر نبی کی بیٹی اپنے حجرے میں رو رہی تھی ادھر مسلمان نمازوں میں مشہول تھے یہ وہ تھے جو پہلی دو چیزوں پر عمل کر رہے تھے لیکن نبی کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کر رہے تھے پریکٹیکلی جس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں وہ اللہ کے اور نبی کے بتائے ہوئے اصول ہیں کربلا اسی چیز کا نام ہے شہادت سیدہ اسی چیز کا نام ہے اگر یہ امت محمد نبی کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتی کہ فرماہنی تارکم فیکم الفقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بایتی کہ اے مسلمانوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک میری کتاب ہے دوسرا میری عطرت ہے اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے لن تظلو بعدی ابدا دو مرتبہ تعقید لگائی گئے عربی میں جب لام نون آتا ہے یہ نفی ابدا ہے پھر آخر میں ابدا بھی بولا کہ اگر ان دو چیزوں کو تھامی رکھو گے اللہ کا رسول دو دفعہ وعدہ دے رہا ہے کہ میرے بعد کبھی بھی گمرانی ہوگے اور اگر امت یہ بولے کہ قرآن اور سنت مراد ہے تو بھائی سنت پہ تم نے عمل کر لیا قرآن پہ بھی کر لیا پھر امت گمرہ کیوں ہے اور اگر امت گمرہ ہے تو مطلب جو رسول کہنا چاہتے تھے اس پہ امت نے عمل نہیں کیا کیسے عمل کرتے کہ اپنی نبی کی بیٹی کے گھر کو آگے لگا کئی لوگ اس واقعے کو نہیں مانتے کہتے ہیں یہ شیعوں کی بنائی کی کہانیاں ہیں کسی برادر اہل سنت سے میں نے کہا کہ آپ کو کیوں کہانی لگتی ہے کہ کیسے ممکن ہے مسلمان اپنے نبی کی بیٹی کے گھر کو آگ لگا دے مسلمان اپنے نبی کی بیٹی کی پسنیوں کو توڑ دے کہ ہم کیسی باتیں کرتے ہیں شیعہ مسلمان اپنے نبی کی بیٹی کے ہاتھوں پہ تازیاں نے مارے میں نے کہا واللہ کیا خوب کہا امام رضا نے کہ جب کسی نے امام سے پوچھا محرم کتن آتے تھے مولا امامہ اتارتے تھے پانوں سے جتیاں اتارتے تھے خاک کو اپنے سر پہ ڈالتے تھے مدینہ کی بازاروں میں ایسے چلتے تھے جسے گھر میں جمع بیٹا مردیا لوگ تعجبا دوڑے دوڑے آتے تھے فرزند رسول سب خیریت تو ہے اس طرح ماتا منا رہے رو کر کہتے تھے کہ کربلہ میں میرے دادا حسین کو مارا گیا تعجب کرتے تھے اس زمانے کے مسلمان فرزند رسول اتنے سال گزر گئے غم ایسے منا رہے ہیں جیسے آج امام حسین کو شہید کر دیا گیا فرماتے ہیں اگر ہم اس طرح نہ منایں تم کربلہ ایسے ہی بھول جاتے جیسے تم لوگ غدیر کو بھول گئے تھے واللہ اگر شیعہ کربلہ نہ مناتے جس طرح آج کہہ رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے نبی کی بیٹی کو شہید کر دیا گیا واللہ یہی بولتے کیسے ممکن ہے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا جائے کیا زینب نبی کی نواسی نہیں کیا حسین رسول کا نواسہ نہیں جو مسلمان حسین کا گلہ کار سکتے ہیں وہ فاطمہ کے گھر کو بھی آگ لکا سکتے ہیں جو ننی سی سکینہ کو تماشے مار سکتے ہیں وہ مدینہ کی گلیوں کو فاطمہ کو شہید تازیہ نے نہیں مار سکتے ہیں کربلا وہ واقعہ تھا جس نے خبیص چہروں سے حقاب کو اتار لیا کھل کے ہم بات چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے ممبر میں لیکن ملتا ہے کہ جب جناب علیہ صغر شہید ہوئے تو خون جناب علیہ صغر امام حسین کے ہاتھوں میں جمع ہوا روایت کے جملے ان خون کو امام حسین نے بلند کیا اپنے محاسن پہ لگایا لگانے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میں قیامت کے دن ان دو لوگوں کی شکایت کروں گا یہ دو وہ تھے ان میں سے کوئی بھی کربلا میں نہیں تھے کہا یا رسول اللہ میں قیامت کے دن ان دو کی شکایت کروں گا کیونکہ اگر یہ دو نہ ہوتے آج میرے ہاتھوں میں اصدر کا خون نہ ہوتے اگر مدینہ میں آگ نہ لگتی کبھی کربلا کے خیموں کو آگ نہ لگتے دنوں کو کربلا لے کر چلیں یہ دن یتیمی امام حسین کے دن ہے یہ دن سیدہ زینب کی یتیمی کے دن ہے فرمائے جو خلو سے تل سے میرے حسین کو سلام کرے خدا اسے سواب اشارت حسین بتا کرتے سلام علی بن حسین سلام علی بن حسین سب ملکے سب ملکے سب ملکے سب ملکے بلندہ باس سلما علی خ foreign وعلى هلال تل حسین والعل علیل حسین وعلى اسمه میرا سلام ہو جائنب کی عطیمی بہت میرا سلام ہو جلتے ہوئے درواز پہ امام رضا فرماتے شیو کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی ذہرہ کا واسہ نہ دیا کرو ہم ہر مصیبت پرداد کر سکتے ہیں لیکن دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں امسر مردہ ہجد نہیں ہوتے دو لوگوں میں اختلاف ہوا نگاہ امیر المومنین پہ پڑی کہنے لگے یا علی امار سوال کا جواب دو دیجئے امام نے کہا کیا مسئلوں ہیں فرمایا یا علی بحث ہے کہ مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیوں ہے امام نے کہا بتا بڑی مصیبت کیا ہے کہنے لگا یا علی میں کہتا ہوں مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد تنگ دس ہو مرد کردار ہو امام نے فرمایا مصیبت تو ہے پر بڑی مصیبت نہیں ہے دوسرا کہنے لگا یا علی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد پہ اولاد ہو امام نے کا مصیبت تو ہے پر سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے تیسرا کہنے لگا یا علی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب آن بیٹا مر جائے امام نے کا مصیبت تو ہے پر سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے یہ گنواتے گئے علی کہتے رہے ہیں یہ بڑی مصیبت نہیں ہے آخر میں کہنے لگے مولا خود بتائیے مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے راوی کہنے لگا علی کا چہرہ کود کی طرح سفر دوپا راوی کہنے لگے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد پاتے ہیں مرد پاتے ہیں شیفر و خنددو اور اس کے سامنے اس کی بی بی کو تا دیا نے مار جائے و آگ بھرا دروازہ گرایا جائے اور نمد بھورا یا لے یہ مجمع تیری مظلم امیت بھورا ملتا ہے جب سیدہ ذہرہ کا جناہ قبر میں اتارنے لگے رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں علی بڑا شرمندہ ہوں جیسے میں نے ذہرہ کو لیا تھا آج امانت ویسے نہیں ہے یا رسول اللہ جی پہنوش کا صور پسلیاں ٹوٹے ہوئے علی مولا یہ مجمع آپ کی مدلو یدب قربا جب بھی اہل بائد اپنی دادی کا ذکر سندج زہر و قطار گریہ فرماتا تھا ملتا ہے ایک شخص میرے چھتے امام کی خدمت میں گئے رو کے کہنے لگا مولا ام نے بڑی بڑی باتیں سنی کوئی کہتا ہے آگ کا دربادہ گیا اس لئے جناب سیدہ شہید ہو گئی کوئی کہتا ہے جناب موسن سخت ہو گئے اس کی وجہ سبھی بھی شہید ہو گئی مولا میں آپ سے کوچھنے آیا ہوں شہادت کی اصل وجہ کیا راوی کہتا ہے اتنا سنا تھا میرے چھتے امام اپنا سر دیوار پہ مار مار کے رونے لگے کہنے لگے اب پوچھتا ہے تو سننے کا حسنہ بھی پیدا کرو آئے ضرور ہے دربادہ گرایا گیا آئے ضرور ہے نالموں نے تادیاں نے مار آئے ضرور ہے جناب موسن سخت ہو گئے لیکن شہادت کی وجہ کوئی امر تھی کہنے لگا مولا شہادت کی وجہ کیا تھی روکے فرمانے لگے جب دربادے کو آگ لگانے لگے میری دادی فریاد کرتی رہے مسلمانوں مجھے پہچانوں میں تیرے نبی کی بیٹیوں میں حسنہ ان کی امہ واطمہ دہرا لیکن ظالم نے ایک بھی نہ ستے دربادے کو آگ لگاتے فرمایا دربادہ لکڑی کا تھا اس لکڑی کے دربادے میں ایک لوہے کا قیلہ تھا یہاں خون خود نے دربادہ گرایا دربادہ میری دادی کے پہن پہ لگا یہ لوہے کا قیلہ میری دادی کی پس لیا میں اسی قیلے نے میری دادی کا سخوے کیا اچھکا امام کی روایت کے جول ہے اسی قیلے نے محسن کو شہید کیا اسی قیلے نے علی کو زاروں گتار رولایا لیکن جب بی بی زمیں پکری سزا کو آباد نہیں دے اسما کو آباد نہیں دے حسن و حسان کو آباد نہیں دے میرے اچھا سے امام فرماتے ہیں ایک مردمہ پر یاد بلند گے اوہ مہدی بیٹا جلدیاں آ کر اپنی دادی کے پہلوں کب اندلا لے امام زمانہ کب آگے کب ٹوٹی ہوئی بس لیاں کب اندلا لگے مولا کب آگے کب زینب کی لٹی جادر کب اندلا لگے کب سکینہ کی زخمی چہرے کب اندلا لگے مہتر محسن موسیقا موسیقا موسیقا